ناظرین زندگی ایک خواب ہے اور خواب بنا زندگی کا نہ کوئی تصور اور نہ ہی تحریک ممکن ہے خواب منزل کا نشاہ ہوتے ہیں منزل اور حدف کو پالینے کی جسجو بھی یہ خواب ہی دیتے ہیں اور قیام پاکستان اس عمر کا عملی ثبوت ہے تعمیر پاکستان کے خواب کی تکمیل کا یہ سفر تاریخ کے سنگھائی میل عبور کرتے ہوئے دو ہزار اٹھارہ تک آن پہنچا ہے اور اب قوم یہ توقع کر رہی ہے کہ خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے دیکھتے ہیں شازیہ سکندر کی یہ ریپورٹ میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارمہ بنتا گیا کہتے ہیں کسی بھی کامیابی کی بنیاد صرف ایک خواب ہوتا ہے انیس سو چالیس میں قائد عظم محمد علی جنہ نے ایک خواب دیکھا برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وقت متخواب جہاں وہ اللہ کے قانون کے مطابق مکمل شخصی آزادی اور اپنی روایت و رسوم کے مطابق زندگی گزار سکی سات سال لگے اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے اس کے بعد ایک اور طویل سفر کا آغاز ہوا اور سفر میں نتنے خواب عوام کی آنکھوں میں سجائے جاتے رہے کبھی سوشلزم کے نام پر روٹی کپڑا اور مکان کا خواب کبھی ایشین ٹائگر بننے کا خواب اور کبھی سب سے پہلے پاکستان کا خواب لیکن کبھی خواب نوچے گئے اور کبھی دلکرس سہانے لفظوں اور دلاسوں تک ہی محدود رہا چار موسموں کا حامل بہترین ذری زمین اور دنیا بھر کی مادنیا سے مالا مالی اکھتہ عظیم ترین افرادی قوت رکھنے کے باوجود معاشی ادم استحقام سماجی ناہمواری اور بنیادی سہلوتوں کے فکران کا شکاہ رہا مایوسی کے ان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک اور خواب نے جنم لیا نئی پاکستان کا خواب اپردامے یہ نعرہ محض جرت رندانہ اور نعرہ مستانہ کی صورت لگا لوگ چونکے ضرور نوجوانوں نے سب سے پہلے دل کو شادہ کر لیا نئی پاکستان کی نعرے میں کیا دل فریبی تھی کیوں کر لیا اس نے دلوں کو مسخ بات سوچنے کی کس دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریاں دونے آئیں گے پاکستان کبھی کسی سے بھی نہیں مانگے گا اسے بے کچھلے عوام ناقدری ناانسافی کرپشن اقربہ پروری اور سفارج کے ہاتھ میں ستائے دل لوگوں کی دلوں میں جو جلی خواب پھر فروضہ ہوئے پھر سے دل نے یوں کہا ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے نئے پاکستان کا خواب نیا پاکستان جہاں قانون کی عملداری ہوگی جہاں افراد نہیں ادارے مضبوط ہوں گے جہاں عوام کے ٹیکس کا پیسہ صرف عوام کے لیے خلچ ہوگا جہاں تعلیم صحت اور سماجی انصاف سب کے لیے ہوگا جہاں عوامی نمائندے عوام کو جواب دے ہوں گے عمران خان کے اس خواب کی تابعیت خیبر فختون فا کے عوام نے کھلی آنکھوں سے لیکھی انہیں اپنے دو ہزار تیرہ کے فیصلے پر فخت تھا اس لیے دو ہزار اٹھارہ میں بھی نمی تاریخ انصاف پر ایک بات پھر حضور اعتماد پر اظہار کیا لیکن اس بار پورے پاکستان کے عوام کے اکثریت میں نئے پاکستان کے معرے کو اپنا ہے اللہ کے سوا کبیر کسی کے سامے سر نہیں چھکائیں گے عوام کو پورے یقین ہے کہ ان کے اس خواب کو تعبیر ضرور ملے گی اگر نئے خیبر فختون فا کے دنیا درکھی جا سکتی ہے وہ نیا پاکستان بھی بن سکتا ہے ماضی گواہ ہے صرف لفظوں کی جادوگری نہیں بلکہ وہ جذبہ بھی ہے جو کسی بھی انسان کو لیڈر بناتا ہے ارکیپ کے میدان میں بھی اور سیاست کے افق پر دی شازے سکندر پاکستان تیلیویون نیوز اسلام آباد اور اس خواب کے تعبیر کے حصول تک یہ جسجو یقینا جاری رہے گی